اسلام علیکم ویڈیو اور آج کی ویڈیو ہے پیڈی کیور پہ فیڈ برائٹنگ پولش پیڈی کیور ایٹ ہوم تو ضروری نہیں کہ سیلون ہی جائیں ہم گھر پہ بھی اس کو تیار کریں گے اور اپنی سیلف کیر خود کریں گے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانب اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے پانی لے لینا ہے نیم گرم پانی ہو بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ایک بی بی شیمپو بی بی شیمپو کے دو تین ڈروپس میں نے ایڈ کیے ہیں اس میں ساتھ میں اس میں لیمن کے ڈروپس ایڈ کروں گی 3-4 ڈروپس لیمن کے ایڈ کی ہیں آپ اپل سائیڈر وینیگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر لیمن نہیں ہے تو یہاں پہ سالٹ ایڈ کی ہے اور اس کو مکس کروں گی اچھے سے اگر آپ سیلون وائپس دینا چاہتے ہیں تو اس میں روز پیٹلز بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس ابھی ہے نہیں اس میں اس کو سمپلی اس طرح سے کروں گی اس طریقے سے سٹیپ فائی سٹیپ کریں گے تو آپ کے پیڈی کیور بہت اچھا سا ہو جائے گا یہاں پہ اپنے پاؤں اس میں رکھوں گی اور تقریبا ہم نے 10 منٹس کے لیے اس طرح سے سوک کر کے رکھنے ہیں تاکہ ہماری جو ہیلز ہیں وہ ڈیڈ سکن وہ ریموو ہو جائے سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد جب ہم سکرپ کریں گے تو ایزیلی ریموو ہو جاتی ہے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے آپ نے تقریباً 10 منٹس اسی طرح رکھنا ہے سردیوں میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور پاؤں کی ہیلز اسپیشلی بہت ڈرائی ہوتی ہیں سیکنڈ سٹیپ سکرپنگ یا ایکسفولیٹنگ کیوٹیکل سٹون یا یہ جو پتھر ہے اس سے سکرپ کریں گے لائٹلی سکن ڈیڈ سکن جو ہوتی ہے وہ اس سے ریموو ہوتی جائے گی آپ نے پتھر جو ہے اس کے ساتھ بہت لائٹلی سوفلی آپ نے اس طرح سے اس کو سرکولر موشن میں رب کرنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے آپ کو جو بھی ڈیڈ سیل ہوں وہ ریموو ہو جائیں اور وہ زیادہ رگڑنا نہیں ہے تاکہ اس کے انہا خراب ہو جائے دونوں پاؤں پہ ہم نے اسی طریقے سے کلین کر لینا ہے پھر ہم نے اسی طرح نورمل پانی سے واش کر دیا اسی پانی سے آپ واش کر لیں تھوڑا سا ڈرائی ہونے دیں پھر آپ کوئی بھی سکرپ لینے کوئی بھی جو فیٹ کا سکرپ ہوتے ایک سفولیٹ کرنے کے لیے فیٹ اینڈ سکرپ مل جاتے ہیں ایزیلی مارکٹ سے آپ کو پرچیز کر لیں اور بہت لونگ لاسٹنگ ہوتے ہیں تقریباً مطلب ایک سال تک تو چلتے ہی رہتے ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے یہ لیا اور اس کی ہیلپ سے ہم میں سرکولر موشن میں اس طریقے سے آہستہ سے اس کو سکرپ کروں گی ٹین ٹو فیفٹین منٹس کے لیے اور بہت آپ نے ہاتھوں کو اپنے سوفٹ رکھنا ہے بہت تیز رگڑنا نہیں ہے آرام سے آپ نے دونوں پاؤں پہ اچھے سس طرح سے سکرپ کر لینا ہے سرکولر موشن میں اس کے بعد جب یہ سکرپ کر لیں گی تو پھر آپ اپنے نیلز کو کٹ کر لیں یا اگر آپ کٹ نہیں کرنا چاہتے تو فائل کر لیں نیٹ کر لیں مجھے پاؤں کے نیلز بہت بڑے اچھے نہیں لگتے تو میں ان کو کٹ کر دیتی ہوں دونوں پاؤں پہ آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے اور آپ یہی سٹیپس جو ہیں پاؤں والے یہی آپ ہاتھوں پہ بھی اپلائے کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ ہاتھوں کا مینیکیور بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں اب تیار کر رہی ہوں ایک پیک بہت ہی زبردست ہے یہ اور اس کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا کافی ون ٹی سپون کافی لی ہے اور ون ٹی سپون کوکو پاودر پنچ آف سولٹ لیں گے ہم اور کوکو پاودر جو کیک میں ڈلتا ہے وہی اور یہ سارے انگریڈنٹس آپ کے کچھن میں موجود ہوتے ہیں تو ایزل ہی یہ بن جاتا ہے اسی میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا کچھا دودھ اور اس کو ہم مکس کر لیں گے پیسٹ بنا لیں گے کافی کا آپ اس میں فور ڈروپس لیمن کے بھی ایڈ کریں گے اور پھر یہ مکس کریں گے اچھے طریقے سے اور یہ ہمارا پیسٹ تقریباً ریڈی ہے یہ میں لیمن کے تھری فور ڈروپس ایڈ کی ہیں اب اچھے سے مکس کر دیں تاکہ بلکل اس کے کافی کے جو ذراعات ہیں وہ بھی مکس ہو جائے مکسچر صحیح سے بن جائے اور یہاں پہ میں اس کو اپلائی کرنے والے ہوں اپنے پاؤں پہ اور یہی پیک جو ہے آپ اپنے ہاتھوں پہ بھی لگا سکتے ہیں بہت اچھے کیونکہ کافی ہے کافی میں انٹی اکسیڈنٹ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں تو یہ ہماری سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے یہ آپ فیس پہ مت اپلائی کریں اور یہ صرف آپ نے ہاتھوں اور پاؤں پہ اپلائی کرنا ہے اس سکن پولش کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاؤں پہ سن ٹین ہوتا ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں یہ دارک نکلز ہوتے ہیں یہ ریڈیوز کرنے میں بہت ہیلپ فل ہے یہ پیک اس کو آپ لگا کے رکھیں اور جب یہ کمپلیٹ ڈرائی ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے اس کو واش کرنا ہے تقریباً دس پندرہ منٹ لگتے ہیں اس کو ڈرائی ہونے میں اور اس کے بعد آپ نے اس کو سلولی واش کر لینا ہے اسی طریقے سے سکرپ کرتے ہوئے اور یہاں پہ واش کرنے کے بعد دیکھ لیں کہ نیٹ ان کلین ہو گئے اسی طریقے سے آپ نے سردیوں میں کرتے رہنا ہے اپنے پاؤں کا بہت خیال رکھنا ہے ہاتھ پاؤں نیٹ ان کلین اور مویسٹرائز ضرور کیا کریں لوشن کوئی بھی ہو کسی سے بھی آپ اس کو مویسٹرائز رکھا کریں آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل رہی ہوگی اگر ہیلپ فل رہی ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور سبسکرائب کریں جو بھی نیو آئے ہیں میری ویڈیو پہ اور شیئر اٹھو ویڈیو پہ ویڈیو اور فیمیلی شیئر اٹھو شیئر اٹھو شکریہ اللہ حافظ موسیقی